مہر مبارک رباسان کے باروے دن کی دعا اللہم صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم زیننی فيه بالزدر والعفار واسترنی فيه بالباس القلوب والکفاف واحملنی فيه على العدل والانساف وآلہ محمد وآلہ محمد واحملنی فيه من كل ما اخاف بِعِسْمَتِكَ يَا عِسْمَتَ الْخُوِفِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عِسْمَتَ الْخُوِفِينَ اَحْمَتَ الْخُوِفِينَ اَحْمَتِكَ يَا عِسْمَتَ الْخُوِفِينَ اَحْمَتَ الْخُوِفِينَ اَحْمَتَ الْخُوِفِينَ اَحْمَتَ الْخُوِفِينَ اَحْمَتَ الْخُوِفِينَ اَحْمَتَ الْخُوِفِينَ اَحْمَتَ الْخُوِفِينَ آئیے آج کے دن کی اس دعا کے مختصر شرعہ پر بھی ایک نظر دھوڑاتے ہیں جیسا کہ ہم نے دعا میں پڑھا اللہمہ زیلنی فیہ بسطری والعفاف اے میر خدا اے میر پاک پروردگار مجھ کو اس دن میں پردہ پوشی اور پاکیس کی سے آراستہ کرتے لوگوں کے عیون کی پردہ پوشی کرنا ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے انسان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے جو انسان دوسروں کے عیون کو چھپاتا ہے خدا بند آدم اسے بلند و بالا و درچے آتا کرتا ہے اور اس کے ہم پر خلاف اگر کوئی شخص دوسروں کے عیق کو فاش کرتا ہے تو خدا بند آدم اس کے اوپر سخت عذاب کو نازل کرتا ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے بارے میں جو لوگوں کے عیوب کو فاش کرتا ہے فرما رہے ہیں جو کوئی اپنے بھائی کے عجوب کو بیان کرتا ہے اور اس کے راز کو فاش کرتا ہے وہ اس کا پہلا قدم ہے جو وہ جہنم کی طرف بڑھاتا ہے اور خدا بند آدم اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے عاشقار کرتا ہے پاکیزگی اور پاکدامنی کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں بل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بی اعظم اجرا ممن قدر فعفل کاذا العفیف ان یکون ملکم من الملائکہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے عجر اور سواب کے اعتبار سے وہ اس شخص سے بہتر نہیں ہے جو قدرت رکھتے ہوئے گناہ نہ کرے وہ شخص جو اپنے آپ کو گناہ سے آبودان نہیں کرتا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے اسی لئے ہم خدا مند عالم سے چہنم کی آب سے بناہ مانتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے اپنے عیوب کو عاشقار نہ کرنے کے لئے دعا مانگ رہے ہیں اللہم سیننی فیہ بسطری والعفاف خدا یا مجھ کو اس دن میں پردہ پوشی کرنے اور پاکیزگی سے آرازتہ کرنے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کامیابی اور عزت کے ساتھ زندگی گزارے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کناہت کو اپنی زندگی کا سرمشق قرار دے اس طریقے سے کناہت کو اپنائے کہ جو ہی اس کو مل رہا ہے اس پر راضی رہے اور خدا مند عالم سے کسی چیز کی شکاہت نہ کریں کیونکہ کناہت ایک ایسی سروت ہے ایک ایسی طولت ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرما رہی ہے کناہت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں جو خدا کی دیوی کمروسی پر راضی ہو جائے خدا اس کے کم عمل کو قبول کر لیتا ہے اسی لیے آج کے دن خدا سے دعا ہے اور مجھ کو کناہت اور کفایت کا لباس پہنا کر چھپا دے اگر ہر انسان عد اور انسان کی رعایت کرے تو تمام مشکلات کا حل ہو جائیں گی کسی بھی انسان کو کسی بھی طریقے سے مشکل کا سامنا نہیں ہوگا کیونکہ یہ عدالت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چیز کو اس کا حق دیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں عدالت ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتی ہے اور بخشش اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتی ہے عدالت تمام لوگوں کو نظر پر رکھ کر بھی جاتی ہے اور بخشش ایک خاص طبقے کے لیے ہوتی ہے اسی لیے عدالت بخشش سے بہتر ہے انسان کو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے خاندان پاروں کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ عدل اور انسان کے ساتھ بیش آنا چاہیے کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا تو گویاں ان کے اوپر ظلم گیا اور جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے خدا اس کا تشمن ہو جاتا ہے اسی لیے ہم آج کے دن خدا سے دعا کو ہیں وحملنی فی علی العدل والانصاف اور مجھ کو عدل اور انصاف میں لگا دے صرف خدا وند عالم کی ساتھ ہے جو ہماری پوشدہ اور عاشقار تمام چیزوں سے آگا ہے اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اسی لیے آج کے دن ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرے ہیں کہ جو چیزیں ہماری لیے خوف اور حرامس کا باعث ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے وآمن فیہ من کھل ماں خواہو لعظمتکا یا عظمت الخواہفین ہر اس چیز سے جس سے میں خوف کرتا ہوں میں ڈرتا ہوں اپنی حفاظت کے ذریعے اے خوف کرنے والوں کے بچانے والے خدا پروردگار ہمیں یقینی مانوں میں اور حقیقی مانوں میں اپنا تابع اور فرما پردار کرانے دیں روایتوں اور احادیث کی روشنی میں آج کاروکہ دن کے سواب کو دیتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین کے ذریعے جو آج کے دن کا سواب نقل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے پارہ دن کو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لئے رکھا ہے اور تمہاری ملیکیوں میں اضافہ فرمائے گا کہ ہر ملیکی کے قدلے دس لاکھ ملیکیاں لے گا یہ حدیث بحر انوار مچھل نمبر چھیانبے صفہ نمبر تین سو اکیامن حدیث نمبر چوبیس اور کتاب آمال الشیخ و صدوق رحمت اللہ علیہ صفہ نمبر انتیس الہ پتیس صلو اللہ علیہ صلو اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عجل خاجكم بحشنا و عالی محمد اللہم اعدل لبیت کل خلس موسیقی